السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع ہے محسن عاظم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مقرر ہیں خطیب پاکستان حضرت علامہ عبدالغفور صاحب حقانی دامت برکاتہم العالیہ با مقام جامعہ خیر العلوم خیر پر ٹامی والی با تاریخ 26 اپریل 1990 حصہ اول او سب مل کر سنتے ہیں واجب التقریم والتعظیم مزدوم مکرم علماء کرام برخصوص استاذ العلماء منتظم مدرسہ حضرت علامہ مفتی علام قادر صاحب اور دیگر واجب الاحترام مقدوم مکرم مقامی بیرونی علماء کرام جملہ مرادران اہل سنت عزیزان ملک نوجوان و بزرگو بھائیو عزیز طالب علمو قرآن و حدیث دیکھ مدرسین علماء کرام دوسرہ حضرات کو مدت مدید ہو گئی ہے اللہ تعالی نے مرکز نال تعلق نصیب فرمائے حضرت مفتی صاحب دیدی راست دی محنت نال مدرسے دی تعلیم اور دعمیر اور تدریس دی محنت جامعہ دا فائز ترقی تو آج سامڑے مئنی سال دے بعد دیارت کریں گا مدرسے دی ترقی دے دی ہیں پھر پاکستان جان معروف خطابہ اور مبلغین جا جماعتا انہیں کو پابند کر کے حکم فرما کے سال دے بعد اے عزیم الشان اے دماع قرآن حدیث دے موٹی مفتی صاحب تو آج ساکھ سنے دن کونے کونے تو علماء اولیاء تشریف لیان دن اللہ تعالی ان جلسے کو کانفرنس کو مدرسے کو مدرسے دی تعمیر تعلیم کو اللہ تعالی قیامت تک اندے تو زیادہ روشن لکھے نا او بستیاں او محلے او علا کے جڑے قرآن حدیث دے مدرسے تو محروم ہیں اللہ سب شہرہ کو بستیاں کو قرآن حدیث دی رونک نال آباد محلے پہلے کئی دفعات کی ناوزی یقین فرماو تو ساں ایک تجربہ ہے ایک بستیاں میں تیلے علا کے جڑے قرآن حدیث دا مدرسانی او لوگ ایمے پر آنڈنٹی میں جانوار زندگی مدرسے ہو جائیں انسان کو انسان دی زندگی بنا وڑھ والا دا سا وڑھ والا اللہ دا قرآن ہے اس نے بڑے علماء تشریف فرمائیں حدیث شریف دا مطالعہ کرو میں بڑا حیران تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اشادی نماز پڑھ کے تحجد تک بیت اللہ شریف اچھکا ایک دعا منگ دے رہ گئے سارے جامعات اندر حدیثہ موجودن پڑھو علماء تو ہمیشہ سنگیو اشادی بعد تحجد نماز تک تیرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رہ گئے اللہمہ انی حبدو کا یا اللہ میں محمد ربی تیر عبد مقبول عبد محبوب عبد مرغوب عبد بے مثال عبد اللہمہ انی حبدو کا میں محمد ربی تیر عبد یہ عقیدتی بنیاد ہے سارے قرآن شریف جسا پڑھ دے علماء تو رزانہ جلسے سن دے سبحان اللذی اثرہ بے بولتو سا بڑی افضل اور قیمتی نماز جمعہ دی نماز تسا پڑھے ساری امت سارے لوگ پڑھ دے نتحیات اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدان بس سٹیت جو آپوں مناظرہ کروں تعویلہ کروں اللہ فرمائے اتحیات اچبائے ہر فرقے والے ہر زبان والے ہر علاقے والے اعلان کرو کہ محمد عربی دی گواہی دے لے بیٹھے اوہ عبدو ہوں پہلے رسولو ہوں بعد کیسی عجیب دعائے مدنی کریم دی یہ دعا ساری رات مانگ دے رہ گئیں اللہمہ انہی عبدو کا یا اللہ دیکھ میں محمد عربی تیرا بندہ محبوب ہم وابنو عبد دیکھا تیرے بانے دا پتر وابنو عمد دیکھا مازن فی یا حکمو کا عدلن فی یا قضاو کا اسعلو کا بے کل اسمن غوالکہ سمیتا بہی نفست میرا اللہ میں محمد عربی مقصود کائنات نبی رحمت دعالم نبی بیت اللہ وچ کھارتے اسعلو کا بے کل اسمن میں سوال کرے ناتا ہے اللہ کنو تیرے ہر اونانال جڑتا ہے رب نے اپنا رکھا ہوئے اور کہا ہے بڑی قیمتی محفلے اسعلو کا بے کل اسمن ہوالاکہ سمیتا بہی نفست یا اللہ جو نام تُو نے اپنا رکھا اس کے ساتھ میں محمد عربی سوال کرتا ہوں او انزلتہو فی کتابک یا جڑا اپنا ناتا اپنی کتابک نازل فرمائے او علمتہو اہدم من خلقک یا اپنی مخلوقی جو اپنی مخلوقے بجیرے اپنا ناتایں سکھائے ہوئے او استعصرت بہی فی علم غیب اندر یا علم غیب جڑا تو رب اپنا نا پسند کرنی انہا سارے نام داتے کو میں محمد عربی وستہ رہتے دعا منگا کیا انتجہ دل قرآن العظیم ربی قلبی ونور بسری وجلاء حزنی وضہاب حمی ملا اللہ میں محمد عربی تے کو تے دے سارے خفی جلی نام دا باستہ دے کے آدھا میں محمد عربی تے دل بھی بہار اپنا قرآن بڑھا دے قرآن دا مدرسائے میں دھکا پیا ہوں تعلق اٹھے دے اٹھو وار تا پیمے میں کوئی ہوشنا دا مڑی سالانہ چلسے نفسی دانے دین رات میں میں چار سار تکھلی رکھی تھی بیٹھ آج کل میں کاری صاحبان کروں قرآن سندا نہیں قرآن ہے کل نہیں قرآن ہے غور کرا ہے ہوئے لوگ جنادے تل بھی بہار ویسی آرے کرکٹے سودے شرابے دنا ہے عشرتے شرکے ددتے قوالیے گانے بجانے کیا ہے آج اتنی پاک اور مقدس میں فلچ بہتے تو میں فیصلہ کہوں آپیں تل بھی بہار ہوں کتاب کو بڑھا ہوں جیسا دے محمد عربی دے دل دی بہار اللہ نے فیصلہ فرمائے دے لوگو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما علمناہ الشیعر وما یم بغیلا اللہ فرمائے دا میں ساری دنیا میں دے محمد عربی دی مدحط منقبت تاریم قوالی تے غزل گوئی تے نظم تے شیر و شیریت پی کرے میں رب نے اپنے محمد عربی کو شائر نہیں بنایا شیر و شیریت نہیں سکھائی اللہ اپنے محبوب کو کیا سکھائی اِن ہُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْحَانٌ مُبِينٌ فرمائے فرمائے دے دشمن موجود ہیں میں ہر سال تاکتہ دے ملک پاکستان دیگار سننے نا آج بھی جلسے دے بات جیرہ بندہ دیکھنا چاہے اخبار میرے نال ہو سی اے شوال دا مہینے ایو رمضان شریف ایو رمضان شریف اخبارات قومی پینل اقوامی میرے گول ہیں جنگ کراچی نوائے وقت کراچی ہیدر آباد کراچی دے بات سندہ پڑا شہر لطیف آباد کالونی ہی رمضان شریف لوگ وی رکات تراوی سنت معقدہ بھائی جماع امت اہل سنت لوگ داری طرح عاشق نماز دے قرآن دے تراوی پڑھ دے گھر چلیے گن او جنے بھی لگن تراوی دے منکر قرآن دے منکر توحید دے منکر ختم لبوت دے منکر خلافہ دے راشدہ دے دشمن ہی رمضان شریف ہے لوگ تراوی پڑھ دے گھر گن او مسجد دے دیوارہ ٹھتے مسجد دے آگن حیدر آباد دے شہر ہیو رمضان شریف جتنے قرآن شریف مسجد دے چند سارے کٹھ دے جمع کر دے مسجد دے سیند دے رکھ دے پھال آج دید ہیو رمضان شریف منگولہ غینہ پہ ہم حیدر آباد کراچی میرے جلسے آن والبہ بہر چلے ونیا رو دے ہم لوگ جی خامران دے آن اخبار پھرے پھرہن والجناب اجاونا دے دل نیتھریا ایڈو قرآن شریف شہید تھی دے پھرہن والقرآن شریف چاہتے مسجد دے لیٹلینے ویچ اجر دل نیتھنڈا چاہونا باد باستے ازلی بد نصیبے دہا والا لیٹلینے دے میں جو غلازت نجاست کرتے قرآن شریف کو مل دے وال حیدر آباد دے روڈ دے رکھ شوڑے امام صاحبہ روزہ دا اعلان کرن تحجد واسطے اٹھاوائن ازان واسطے اگو آوے تا ساری رات قرآن شریف نال اے سلوک تھی نہ رہ گئے سمیر حیدر آباد تے لوگ چی خامات پہ باہر نکلائیں متا اللہ دا عذاب آلے تے سارے بربار تھی وقت عذاب کو روکی تا اللہ دا قرآن کھڑے بیا کیا روکی کھڑے چار شروعان کنوں میں دیرہ اسماعیل خان بننوں دے پڑے مدارس کرو جلسے دا سفر شروع کی دے کال میں سید دا سفر مکمل کر دے لوتھرہ اترہ آن جناب دیرہ اسماعیل خان ہے کلا کے پارش تھے مولانا توسنی صاحب کو روپوچ گیا کٹھے ہاں سے ہوں علا کے پارش تھے یہ وال پتھر پر سن پائے گئن ایک ایک پاہ دا پتھر اساو سنیا سے لوگوں نے بدن سوچ گئن مکان کریک تھی گئن پکی پکی کر تباہ تھی گئی ملتان دا قریب یعلا باری تھا یہ میں ہوں سیدھا اتھا گڑا اٹھے کڑا ختم باغ ختم آج سوچو اپنے نبی پاک دی محنت درد دیکھو نبی صاحب فرمائے اللہ میرے دل بھی بہار قرآن بڑھا لے میں ذمہ داری نہ ثابت کر سکتا اللہ دی قسمیں کون کی میں قرآن پر سیجی میں تعدے سارے مدنی کریم پڑھے اللہ جا کروڑا نحمتا ہوں میں علماء دیو بندے مفتی محمد شفی اور جبال اور علم اول عمل مولانا محمد ادریس کاندر بھی رحمت اللہ لکھے بیت اللہ شریفت قرآن نہ پڑھا دے ہم جیرا سننر آوے ہوں کو پتھر مرے دے ہم ابو لحبت ابو جاہب نبی صحیح کو مرے دے ہم صحیح فرمائے دیان آو میدے صحابہ بیت اللہ پڑھے ایمائے محمد ربی واسطے پہ میں کوئی نہیں پڑھا دے دے آو بہر نکال جلوں وان پاندے ہم پہاڑے رستے نال روزانہ کوئی نمہ بدہ لنگتا آوکو منت کرتے نبی صحیح قرآن سننے دے ہم ایک جاڑے صحابہ دے نال بیتھن اللہ ما شبلینو مانوی لکھے پرمینن زہر دا ٹائم ختم جمع پہے گے اس سے آور پہے گئے نبی صحابہ جب پہتے رو پن صحابہ پچھے ماں یو کی گا یا رسول اللہ سنا خیر ہے کیوں لوگی ہو فرمینے چیہا نمہ نمہ اسلام دا دورے تے زہر مکدی پہ یہ افسر ختم تھی ویسی مغرب آوے سی تین مک ویسی میں محمد ربی روندہ راستے بیٹھا آج کئی نوے بندے نہ کلمہ پڑھئے نہ میں مدنی کریم کنو قرآن سنئے میں تو امد کو قرآن سناؤں رہے کلمہ پڑھا رہے تُسا لوگے دنیا جا کم کرنے ہو سے نبی تا دنیا داری کرو یہ یقین کال تھی نبی آئی سامنے ایک بندہ لکھے تے سرد گنڈی چاہیے ودہا بدوید دیہاتی جاٹ بندہ جوے تُسا دیہاتاں کروائے ہو پہاراں کی سڑھا کھڑھے دا پہا نبی سے برمائے اے صحاب زید زید بن حر صاحب ایک روک ایک واک اے دیہاتیاں محمد ربی آخری نبی آئے بیٹھن پہارے قرآن سون کلمہ دگا سون خردبہ سون حضر الزید بن حرصہ پہنچ گئن مائی آقی تعال ہنہ اور دھرائے دیہاتان سون آخری نبی بیٹھن امام اللنبیہ وہ بندہ کھنے گے میں ضرور ٹائم دے وہا میں سونی ودان پرائش حاشمی جو ایک سندار کے سندار دے پتر نے نبوہ تعلان کر دیتے سونہ جاٹھا ایک کلام سونی پر دے میں بھو تسا مکہ مکرمت آخرین دفتر مدر سیدہ پتہ دے جو میں آنگا ہونہ ہر ہفتے میں ضرور ٹائم دے سا وہاں میں ضرور ٹائم نہیں دے سکتا لوگو میل میرا سفر باقی ہے اوہ وستی مشہور ہے دکان دارا دکان کھلی پئی ہے سوڈے سیر پہ چاہیے کھنا سمان دی گھنے لیے کہا کے انتظارے جن روزی دا معاملے میں سفاری کرنے دکان دے سوڈے پہنچا میں ہون ٹائم کئی نہیں وہ یہ گاہ کرے دا کڑا خود مدنی کریم تشریف کھنے اچڈا صحابہ نالن صحیح فرمایے بچویہ دیاں دیاں پہ لگا صحیح ہے روزی دا معاملے تو ٹائم نہیں دے سکتا چلو میں تو ٹائم نہیں دے سکتا یہ تک کر سکتی اے جیس سوڈے دی سمان دی گھنڈی سے ترقی کریں یہ تک کر سکتی یہ گھنڈی سیر کنو چلو میں محمد ربی ترہا سمانی چینہ تک قرآن ہی سننے یہ تک کر سکتی اور خیر پر دے مجاہدو اے ہم سارے مدنی کریں اصد جو ٹھاٹ چلے جو دے آنکو اپنے سوڑے دی محنتہ صدقائے جی میں کتوسہ کو مہنے کر سکتا توڑے چوکے گنڈا کہ حکانی صاحبہ میں قرآن دا شکان میں جاری قرآن سننے قرآن دا ہوا سننے میں کوئی تاریخ دے چا بندہ میں کتھانا سوار یہ نہ میں آسکدا اپنا تھیلہ چاہتے آپ میری وستی آمین قرآن سنننے میں کو آکے دیکھو مہنے مفتی صاحب کو اچھا مفتی صاحب تاہو میں کوئی صدوان یہ بندے کو لمبا کروائے گستاخ کتھوائے اے تاریخی بے عدد ہو جینا خطیب پاکستان اپنا تھیلہ آپ چاہتے ہیں ان کو جل سے دا پتا کہیں ان کو خطیب نشان دا پتا گئی بے عدد قلطاف کھوڑا ساکتا پہ اے تب خاص کے مند پہ رسی تے میں بیٹھا بڑان کرنا خطیب الانبیاء محمد مصطلح صلی اللہ ہاں سادہ تعلق انہیں لوگیں نہ لے حضرت مفتی صاحب وہ ڈادہ بزرگ ہون فوق تھے لوگ را کرو پرو دی وستی دا نام ایڈائیز نے لکیا پہ تقریبا سات آٹھ میل وستی سفر تھے لوگ را کرو ہر سال میڈا باز کرنے شدہ فوق کی گئے تحجر دے بعد ایڈی موت آئیے اور میں بسوڑے دا ہاں تو تھڑا بندہ آدھا بولی صاحب پہلا جلسہ شروع کی تے مطاولہ شاہ بخاری کرنو آدھے ننگر ہم تے شاہ صاحب تی تاریخ نایوں ملتان کرنو دے والا ہوں گلے پسنکارا روڈ اجانیوں تھا پوری کاری بڑھیں آدھے شاہ صاحب آمانہ ملتان کرنو پسنجر کاری دے دے اتھا ساتھ اٹھ میل میں لبستی دا سفارے جلسے دا انتظام کی تم اعلان کی تم ہوں گے لے جلسے دا رواجی کہنا تھک پیوں گھوڑی گھنائیوں میں آئیوں لو تھرہ ہوتے بھی لے کوں میں کوئی بخار آجیا کچھ سلتی آئی صویر شاہ صاحب آنگر سے پسنجر ٹرین تھے لو تھرہا سٹیشن تھے میں کوئی قرام دوتر احرائی رضا کارنات بکسہ شخصانات میں کوئی بخار کم با کھڑا میں کوئی شاہ صاحب ملے بدن گرام ہاں کمزہ کھڑا شاہ صاحب فرمائے کیا ہوں میں جدی بخار ہے اللہ رحمت کرے شاہ صاحب فرمائے گھوڑی گھنائیوں جلس سفار شروع چاہ سات میر ہوں دی بستی ہے لو جنہاں کرو ہونی آجے جلس سفار شروع چاہ شاہ صاحب فرمائے دیکھو بخار ہے کمزہ اور بندی میں تب ایک تکڑا بندہ پہلوان آدمی ہیں تو گھوڑی تے چاہ تو بیماری میں تا بیمار نہیں وہ آدمہ شاہ صاحب فرمائے گھوڑی تے چھوڑا فرمائے دیکھو دیکھو جنگ بھائٹ پوسی بے سہائی بخاری تے کوئے دول پیدالی پوٹ رہے ایک کانون ہے آدمہ جلس سفارہ گھوڑی تے چڑھا بیٹھا ہوا شاہ صاحب فرمائے دیکھو سنگتی پیدال پک سی سر دے چاہیے دے ہو رہے میں جب تی مناد کرے شاہ صاحب فرمائے pics تھو دے چانگ بھائٹ پوسی چھائی پوسی کھوڑی کرو بیٹھا ہی چھی researched procedure آجے سات میل آپ نے چھے سمیت آتاؤاللہ شاہ بخاری پیدال پک سی پندے کردے ہار ہوا دے دے شاہ صاحب جے خدرونی باس دے گرد و گمار شاہ صاحب فرمائے جلس رہی ا AfD آدم اروت آگئے وغیت شاہ صاحب اے آجے وستی آگئے جلس رہی شاہ صاحب ایک ہی میں فرمائنے پترہ غوروی میں اتاو اللہ شاہ بخاری گھوڑی تے چڑھا تھکاوت کرونا ریاکاری کرونا توڑی عزت وقت دے توڑی عزت وقت دے جب اتوسا خوشتی پہو وستی ویٹ مخالف معافی پسن آگ سے ہنے دم عالم گھوڑی تے چڑھا توڑی عزت وقت دے ورنہ میں ٹھیک تھا آجے سات میل پیدل توڑ پہ جوان گیا جنہوں نے ٹھائی گھنٹے واز کی تو ساری وستی بے نماز دن شاہ صاحب ترہج رہ گئے ساری وستی ہون تک تحجت بھی پابا اے بابا اے مبلغن خطیبان جنہ شیرہ سی ماریا ساتھ رکھان دے آئیں علامہ شبلی نومانی لکھے ان جنہیں تبلیجی تمہات بندے پتھ گھن دیئے ان پتھوی جات کو نبی سے فرمایا حابہ بٹھ ہی کہ تیری روزی دا معاملہ ہے جنہیں دکان دا نقصان نتیبے میں پوڑے ایوے نبی سے فرمے دے گئے سب اون دے سیر کرو گنڑی کھسے دے گئے میں پوڑے مائے دے گئے جنہوں نے نبی سے گنڑی کھسا دے گئے حضرت ابو پاکر صحیح امیر عثمان صحیح حضرت علی صحیح حضرت سلمان فارسی حضرت زید بن ارکم حضرت زید بن حاسا یک کے رومر پہ گئے یا رسول اللہ مہربانی کرو چپ کرو چپ کرو آرام کرو تُسا میرے کو زیادہ طاقت بارو خوئے گنڑی نہیں چاہ سکتا تُسا چاہ سنجھے آرام کرو امت دا بار چاوڑا میری ذمہ داری ہے خم خاری خم تر دی کلمہ پڑھاوڑا دین سکھاوڑا خطبہ سناوڑا جہنم کنو بچاوڑا میں محمد ربیدی ذمہ داری ہے تُجھا کیوں پریشانت تھی نو اور دو میل تک جوانا تُلدارا جے کبیسی اور صحابی چیوانا تسولے جے انہا دا القرآن یہ دیل اللہ تی ہی اقوام ویبشر المؤمنین اللہین یعملون الصالحات انہا لہم عجرا کبیرا و انہا اللہین لا یؤمنون بالآخرا آقدنا لہم عذابا علیما سفر سیندہ جا صحابہ جل دے گے سیند قرآن خطبہ سوئے دے گے رس دن قریب آلی موانکے سونا مدنی کریمہ امام اللویہ یہ سامنے وستیے میری جگہ نہیں وستیے تھے نبی سے فرمائے حیق اللہ بارک اللہ شکران حفوان حمدان تیری مہربانی تیسا لگان سنیے کلام سنیے اے تیرا سمان تیری گنگی تیری مہربانی وگر کوئی مہربانی نہیں یہ تیری گنگی رکھو در رکھو چا انہیں کہیں صحابی کو آپ کو میرے گھار پوچھا آمین میں گھار نہیں دا وہاں میں سائس راکار کی دے جیتی میں چیز آتا ہے مدنی کریم دی غلامی ہے تیرا دیکھو یہ قرآن سڑاؤ دین سکھاؤ حلال حرام دے مسئلہ دساؤ انہیں گھر تشریف کے انگے دعوت خدونے انہیں لوگیں کو کلمہ نصیب چاہ واپس آئے والا ایک جاڑے صحابی کچھ سے بیٹھا یا رسول اللہ میں کوئی اگران دے دساؤ تیری فرمائے کیا ہنسی تیرے والے تُسا میرے گھڑی چاہیے دے ہاوے میں جاڑ بندہ تیہاتی بندہ دوران دا پڑھا سکنا انہیں بیٹھنے جاڑ مہربان اسا ہوتا ہی گھوڑی دن اسے پوچھ سکتے جاڑ پہلے پہنچے کھڑا ہوں جانے پتریاں کی میں توڑتے ہیں ایک ایک میر دی بل آنگ والے انہیں جاڑ مار کا جانے ہنسی میں بدوی تیہاتی بندہ دے ایتوارے صحابہیں دکھے دردے ہن خجدے ہن میں خج خج خط پونا ہم تُسا باوکار پروکار باروب رختار دا دردے ہاوے دردے آئیستے ہاوے گنڈڑی میں چیہے دے ہاوے اتوارے خج خط پویا سے تو اکم پوزی نہ سکتے انہیں کیا بجائے نبی سے فرمائے ہم بتا کہہ نہیں ہر نبی اپنے اپنے علاقے دے موزے دے امس دا نبی میں محمد ربی نبی دا نبی نا نا میں دا اعلان ہے نا ایوہا الناس انی رسول اللہ ایلیکم جمیعا اللذی لہو ملک السماوات وان عرض اللہ الہ اللہ فرمائے نوجوانا صحابیاء دانسان لوگ سفر کرنن زمین دے فاصلے تے کرنن میں محمد ربی بیت اللہ شریف کرنو مسجد نبی کرنو نکلتے جہاد دا تبلیغ دا حج عمرے دا سہر و سیہر دا جنے والے میں محمد ربی سفر کرنن لوگ زمین کو تے کرنن زمین کال آتے کپڑے بھی طرح لپٹ سیمارتے میں محمد ربی دے قدمیں تے لیا دیئے اور پہار آتے میں دے زمین آتے میں دے زمین آتے قدم آتے اور لوگو ربی پیت اللہ دی قسمیں میں دیکھایا ہو جائیں جہیے میدان دے میں دے سہن دے رحمت والے قدمیں آج تک بارش دی طرح رحمت بس دیکھڑی ہے اللہ 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 تعالیٰ تو انہیں سارے خرچ قرآن دی حکومت بڑھا دے وہی جو قرآن دی کہت تباہ چیئے تباہ جیہا روز آنے مولی شاہے بس جیہا تاوییز دیو میلا پتر میں گھڑا دے مندے کا گھندے کھلے برینے میں رات چار وزے ستھپاہ گھڑا دوں دو دو ستھپاہ جلسہ کالدی کوکی روڑ پکے رات مرید میں چھئے گھنٹے کھنٹے پہلے میری پڑھے بڑھے نہیں ماران دے چھئے گھنٹے جو نہیں دے چار وزے رات کو میں کھار پہنچا اللہ دے گھارت بیٹھا نماز تیاری تکران نام کھانے دو سا بچ تیاری کرو کپڑے میری بی بی میری بی میری 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 مو میری 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 ناراض نام تھی بھائے میں ہر سالی اگر حسان بیشت تُسا دنیا تعلیم حاصل کرو لیکن کوران تل مطالع کرو تُسا قرآن بیشت چند موسیقا میری حالاندار کتنے لوڑو چیزیں کو اللہ سے کٹھا کٹھا بیان کی دے مفسر بیٹھن آلم میں تب پسیا بیٹھائی میں بس دریا بیٹھا 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 پاپیدہ فتکان جا قرب سلطان آتا شیس روزہم بابا والبابا لوڑو چیزیں کو اللہ کٹھا کٹھا بیان کی دے ہیک عمال کی دو میں دے ہیک دو دو میں دے وہ ہی قبول کہیں قرآن دے موزی سمجھے اللہ کے لئے ٹائم کی ہوئی ہے الحمدی اللہ دو والناس دے سین تک او میرا بچہ او میرا بزرگاں او خان صحبہ چودری صحبہ حاجی صحبہ شاہ صحبہ او صحب زادی شاہ زادی چودری زادی پیر زادی صحب زادی خان زادی او بی بی او میری اممہ بھیل بیٹی قرآن شریف دا مطالعہ کر پورے قرآن اللہ نے دوڑو چیزیں کو کٹھا کٹھا بیان کی دے ہیک کی طور پہ ہیک چھوڑی طور پہ وہ ہیک کی قبول کائنی ان سمجھنا سی الحمدی اللہ دے والناس دے سین تک میں موجودی بیٹھا قرآن دی تبلیغ دا خاتم میں دی چھنا کھول قرآن جیسا اللہ نے اپنی عبادت دا حق بیان کی دے پیو ما دا ادھر نال 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 اللہ فرمایے دے میری عبادت قبول کرا ونی تا اممہ کو راضی کر دے آمی یہ اممہ بے تو بھاؤں سے آئی رمضان شریفے سے لائلہ ترکہ دردی راق بیت اللہ سجد مالی راق جیسے پیو ما راضی کائنوی ایک سجد کبول کائنوی ان چھوڑ کے نہ بھلا خلق فہمیلت نہ رہی اور قرآن چھوڑ وَإِذْ أَخَدْنَا مِيسَاقَ بَنِهِ اسرائیل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّا اللہ فرمائے حیاء کر ہوش کر نمک حرام نہ بھر دیکھو میں رب پیدا کی دے حد پھیلا سے نوک سوکچ دعا مگنا صدا ندا دعا رقو سجدہ منت منوتی رقو سجدہ نظر نیاز صدقہ خیرات اے سارا عبادتیں عبادت کہیں دی منت منوتی عبادتیں عبادت کہیں دی قیام کردے حد باتے قیام کردے کھرنا عبادتیں عبادت کہیں دی سجدہ عبادتیں عبادت کہیں دی اور رقو عبادتیں عبادت کہیں دی خیرات و زکاة صدقہ کے عبادتیں عبادت کہیں دی عبادت کہیں دی اللہ فرمائے میں رب دی عبادت دے بعد دو جا حق پندے وچو پندے دا وَبِالْوَالِدَيْنِ 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 اِخْسَانَهُمْ وَدِالْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ بردے بڑھنو وَقَضَى رَبُّكَ تیرے رب دا فیصلہ ہے رامضہ فیصلہ تقدیر دینے بندے نے فیصلہ تقدیر دینے دینے میں دے جی لرود اخبار پڑھ دے ہو سو رمضان شریف کنوں پہلے شابان علی مہینے ملطانے جو با کیا تھے شابان علی مہینے جنہت والی کفاہ لکھتی بھی ملطان دا فوجی ہے فوجی کرنال ایس بی ایسی او ایسی بھی ہے ملطانے پہ تحجن بھی پڑھتا رشوت کہنا کھانا ان کو سی ای ڈی پولیس نے اطلاع دیئے کرنال صاحب ایسی صاحب نال ایس بی بی ایس بی صاحب جو ہائیں افسرے کو آکھر ملطان دے فلانے علاقے جو کٹن فیکٹری ہے کپاہ دی فیکٹری اُتھائیں سو ڈیٹ سو زمیدار ڈاکٹر ایمنے ایم ٹی اے بھرے جگیردار کٹھے دے بیٹھن لاہور جا کنجریاں آیا پر نتجاں کھڑیں دے گان جاں کھڑیں زمیدار شرابی پینے پٹھن دے جانا پانچ پانچ ساو ہزار ہزار دے نوٹ پٹھے گھولیں بولیس کو اطلاع ملیے تو جاہاں کرنا ریٹائر اے سی اے اوٹھے ایس پی کو صدیت پلس دیار کیتے ہیں ہزار کڑیاں پڑھے نے آکھے نے جلو جائے نہ قومی مجرموں کی رفتار نہ کیتا ہے اے سی تے ایس پی آکھے میں ہوں تھاندار حوال داگو کولی باتے ساں اگو آئے ان دوسرہ بارے پڑی بیٹھے رہے ملطان دوا کے چھاپا مارے دے اگو جناب بنے والے کروڑا پتی ساڑے شجابات داکھی بناوڑا ہسپتار اللہ کروڑا پتی ڈاکٹر ساہے ویہاڑی ملسی دے زمیدار ملطان دے ایمن دے دے بھیرا لہور دے شجابات دے جلان کون دے لکھا پتی کروڑا پتی کاتن دے مالک میتھن اللہ معاف کرے اللہ تعاق ساتھو ہمیشہ ایسے محفلے میں ترکھے اللہ ایسی دولت ایسے بائیمان لوگیں انہوں پچھاوے جنہاں دے دل مریض تھی گئن قرآن کلو لا علاق تھی گئن اگو پولے سایے شراب چلتے پن کنجنا نتجہ پن ہزار ہزار دے نوڑ پارس پہ گئن تو آکو دا مبارک ہوگے تو صدق قرآن کو گٹھے دے نوڑ آن پولے سکتے دے حق کڑے امارین دے جنہ اوڑ کرفتار کی دے جنہ نوڑ گھولی بے چنہ پولے سکڑے دے تقریبا چی لکھ روپیا مکڑے نے کروڑا داکٹر میں نے ایم پی ایس آئیس دے ہاتھ قیامانے نے وڈا لکھ دے گنوں وہ فوجیاں اے سی کرنا ہوئا کہ دا لکھ نہ دا کروڑ جو تساپن معاشر کو کہنا چھوڑے سا کٹے لگے تک دھکی گے والا جناب تارے دو سوبے دے وزراء اعلیٰ دے ٹیلی فون ہے پنجاب دے مجاہد مجاہد اسلام حضرت مرنہ حضرت مرنہ مانزور وڈو صاحب بڑے میاں چوڑے میاں ایمان نا شکر کی تا کرو پنجاب والے یہ وڈو جڑے آپ سے بہتے لڑا کریں اوڈے ہی پورا ہے تو اوڈے ہی پورا ہے اے نہ ہوندہ تو پیپیل پارڈی رگڑے کرنے نہیں ساڑے میں کوئی پیپیل پارڈی ایک بندہ بھی جا کر حکا نہیں ساہبتے کو تھکا ہونے مجھے کوڑا پیوئی نہیں تھاک سکتا مجھے کوڑا پیپیل پارڈی وہ کہے کیوں میں کہے جب ہی پڑتو بیٹھایا سنکابو ہوں دیتھانا مراد ہے کوئی خودے والے شیطان بیٹھن سے اونچی پر آئے جیرے والے بی بی در آکھ دکھین دی ہے آگے اچھا والنا آدم ہے کرا سلو نا شریفنا کرا سلو وادی نانا بیٹھا ہے زمین چمپاد کا جمپاد گول محمد یہ خود چنگہ کام آئے ہوئے ہوئے اور بلدی آتی چنگہ کام آئے ہوئے ہوئے ہے چونے چو لیگ واہ 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 وہ ایک خوڑے پہ جیدے تھیں وہ بے مردہ دن پہ پہ رکھ دے پہ کہے ٹھیک لے گا منظور وڈو سوری میں ہو جانا اون اے سی پہ ایس پی صاحب کن منظور وڈو صاحب تے بلدیا لون بہتر آئے آلہ ٹیلی فون کی تے کروڑا پر دیا ایمین نے تے بھیرائیں ایس پی ایسی دعائیں افستر انٹینی فونج وزیر آلہ فا کے وزرائے آلہ صاحب اتھائی بزارت آلہ حاوست پہتے فون پیٹھے کرنے رہے اتھائی آو ملتانے انہا مجرمہ پدماشا دے سامنے سفارش کرو یہ ایس پی ایسی دعائیں افستریں وزیر آلہ کو حق کری نہیں ماری ساکو حلالی مالہ فترین آلہ جو روز اخبار پڑھتے جو نظیب ہونے کے سلطہ پہ ملتان کے دارہ والا تفاہ اولائنے جو ہینے دی زمانت نسی میں ائر کنڈیشنے تے پلنگے تے وی وی لکھ دے پجیر ہوتے والے بڑے فیراؤن سرائے راتی پہ رہ گئن لیٹی نے دی بہو حوالات ہے اللہ قادر ہے وہ فیراؤنو رب قادر ہے والا انہوں نے تفاہ اڈھالا ہے جو زمانت نسی میں انہیں جو پیسے بھیجن وزیر آلہ کو بھی حکومت دوں دوچی رات حکومت نے قانون دے کتاب مگوا دے ترمیم کر دے بیا تفاہ لے دے ملتان دے جاج کو پیش کر دے ایک ہین ہین تفاہ لے دا دینے جو زمانت گھن گئن پیسے نار قانون بدل گئے پیسہ ہو بھلا ہے گالے پہ کرنا ہم بندیاں دے فیصلے تبدیل کی رب دا فیصلہ تبدیل رب دا فیصلہ ہے وَقَدَا رَبُّوْا تَلِى رَبْدَا فیصلہ ہے اللہ تعبدو اِلَّا اِلَّا عبادت نہیں کرنی مگر کہن دی مگر کہن دی بابا سب گلوں پہلے عزت والی ذات آپ کو اللہ دی ذات ہے ہر سال جلسے تو ابو یوں یاد دے دے بھیراو بچے ہو اوہ بیبیاں جنسہ سننے دے باد ونڈوں آپ نے محلے چاہتے ہیں آپ نے محلے چاہتے ہیں آپ نے محلے چاہتے ہیں